نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو مقاہ میں ہدیبیہ پہنچے تو مشرقین مکہ کو علم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لئے مکہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ اکرام بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور عمر کا بہانہ بنا رہے ہیں انہیں روکا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کو رکھنے کی کوشش کی گئی تو کچھ لوگ بیچ پہ آ گئے اور انہوں نے کہا تو مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے سے رکھو گے تو اس میں آپ کی بیعزتی ہوگی مکہ ایک انٹرنیشنل شہر ہے یہاں پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لئے آ سکتے ہیں اور اسی پر آپ کی روزی روٹی چل رہی ہے آپ کیسے ان کو روک سکتے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی عروفہ بن مسعود جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا بات چیت کرنے کے لئے کہ آپ واپس چلے جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھرایا اور دھمکایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے اور مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار جائیں گے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جائے ناظرین اس شخص کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں صحیح البخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے آپ رضی اللہ عنہ عربہ بن مسعود کے الفاظ سن کر سخت غصے میں آئے اور انہوں نے عربہ بن مسعود کو کہا کہ تم جا کر لات اور منات کی شرمگاہ چاٹو کیونکہ وہ لوگ لات اور منات کی شرمگاہ کو چاٹنا عبادت تصور کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس شخص کی گفتگو سن کر بڑا غصہ آیا کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو کر رہے ہو تو اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے عربہ بن مسعود کو کہا کہ جو تمہارا کام ہے لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹنے والا وہی کام کرو جا کر تو عربہ بن مسعود نے کہا ابو بکر نے آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن آپ کے مجبر احسان ہے صحیح البخاری کے ہی الفاظ ہیں کہ آپ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جب عربہ بن مسعود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھڑی کو بھی ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے گستاخ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دھڑی کو ہاتھ مت لگا تو عربہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو تانے دینے شروع کر دیئے کہ تول لوگوں کا مال لوٹتا رہا ہے میں نے آپ کو پناہ دی تھی یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے بہارحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لے آئے صحابہ کرام چاہتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربہ بن مسعود کو بتائیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا چہنے والے تھے صحیح البخاری کے الفاظ ہیں نماز کا وقت ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا عربہ بن مسعود یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضو کا پانی بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم تھو کی تو وہ بھی ایک صحابہ نے اپنے جسم پر مل لے اور یہ روایت عربہ بن مسعود نے بیان کی کیونکہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھنا ہے تو وہ حضرت عربہ بن مسعود کو دیکھ لے گنگریالے بالو والے آپ بہت خوبصورت تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی شبہ میراج کو حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا حضرت عربہ بن مسعود کی شکل بلکل حضرت عیسیٰ بن مریم جیسی خوبصورت تھی حضرت عربہ بن مسعود نے واپس جا کر ابو صفیان کو کہا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں میں نے کیسر و کسرہ اور نجاشی جیسے بڑے بڑے بادشاہ دیکھی ہیں لیکن کسی کی ریایہ کو اس قدر اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی آپ تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اور تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے حتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو اس قدر توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنتے ہیں گویا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سروں پر پندے بیٹھے ہوئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بات نکلتے ہی فوراں عمل کرتے جہازہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ نہ لیں ان سے معایدہ کر لیں بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی جہازہ جھٹ سحیل بن عمر کو معاملات سلح تیہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاقید کر دی کہ سلح میں لازمین یہ بات تیہ کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبرن داخل ہو گئے ان ہدایات کو لے کر سحیل بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لئے سہل کر دیا گیا اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں سحیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بلا ہر طرفین میں صلح کی دفاعات تیہ ہو گئیں جو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا میانوں میں تلوارے ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا دس سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزب سمجھا جائے گا لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتیں متصور ہوگی قریش کا جہاد میں اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سحیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے اب یوں لکھئے بسم اللہ اے اللہ تیرے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہی لکھو اس کے بعد آپ نے یہ املا کر آیا یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے مسالحت کی اس پر سحیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ لکھوائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارہ نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی پھر جب صلی اللہ مکمل ہو چکی تو بنو خوزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد و پیمان میں داخل ہو گئے یہ لوگ در حقیقت عبدالمطلب کے زمانے ہی سے بنو حاشم کے حلیف تھے اس لئے اس اہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاقید اور پختگی تھی دوسری طرف بنو بکر قرائش کی اہد و پیمان میں داخل ہو گئے ابو جندل کی واپسی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ و تعالی ویڈیو چھلے دیو پلیز لائک اور شیئر کیجئے کومنٹ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پاک لکھ دیجئے اللہ مسلم وسلم علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم